اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال اور لوکی کی سبزی اور وہ میں کس طرح بناتی ہوں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے شیئر تو جی سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ تیکھ لیں ہم کیا کیا چیزیں لے رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیے چنے کی دال لوکی نمک اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ لیے کولنجی اور اس سے سبزی بہت زبردست بنتی ہے لوکی کی اور سنت رسول بھی ہے تو چلے جی یہاں پہ ہم لے رہے ہیں سفید زیرہ سیرہ میں ڈالوں گے ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب کٹیوی لال مرچ اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ لے رہے ہیں ٹیماتر پیاس ہری دھنیا اور ہری مرچے تو ان تمام چیزوں کی جب تک کرتے ہیں کٹنگ اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تو چلے جی یہاں پہ تمام چیزوں کی کٹنگ ہو گئی ہے ہری مرچے پیاس چماتر اور لوکی کی تو جی اب ریسی پی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیے ایک کڑائی اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ آئل آئل اب ہمارا جیسے ہی گرم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاس تو جی دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو گیا اچھے سے اب میں اس میں ڈال ر پیاس ایک ادت پیاس کی میں نے کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اسے گولڈن ہونے تک ہم اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے تو جی یہ دیکھیں پیاس کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں اور ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتی جا رہی ہوں تاکہ پیاس ہماری جو ہے جلے نہیں تو جی یہاں پہ ہماری پیاس جو ہے بھون رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے پیاس دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب میں اس میں ڈالوں گی ہاپ ٹیبل سپون کے قریب سفیز زیرہ اور اسے بس ایک منٹ ہم اس طرح سے گھما لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر تو جی یہاں پہ میں نے تینہ در ٹیماتر کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اسے ہم اچھے سے بھونیں گے اور ساتھ ساتھ ہم مسالے بھی ایٹ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون کے قریب کولنجی اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون کوٹی وی لال مرچ تو جی یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپون کوٹی وی لال مرچ ڈالنے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا چمچ چلانے کے بعد اور مزید سپائسی مسالے اس میں ایٹ کروں گی تو چلی جی یہاں پہ کوٹی وی لال مرچ ڈالنے کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا چمچ چلانے کے بعد اب اس میں ڈال دی ہوں ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ہم یہاں پہ ڈال دیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ نمک ڈالنے کے بعد اب میں ٹیمارٹر کو اچھے طریقے سے بھونوں گی تاکہ ٹیمارٹر اور پیاز ہمارے جو ہیں اچھے سے بھون جائے تو جی یہاں پہ میں بھون رہی ہوں ٹیمارٹروں کو اچھے سے تو جی چلیں یہ دیکھیں ٹیمارٹر کیسے اچھے سے ہمارے پیاز کے ساتھ بھون گئے تو مزید اسے بس ایک سے دو میٹ اچھے طریقے سے دیکھیں بھون رہی ہوں اور جیسی یہ بھون جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں جو لوکی کاٹ کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اور یہ دیکھیں آئل بھی نکل آیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ جو لوکی کاٹ کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے اور اسے جو اب ہم مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو لوکی کو میں مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے رکھ دیں گے ڈھاک کے ابھی میں نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کرا کیونکہ ابھی لوکی میں اسے خود پانی نکلے گا تو اس لئے ہم اسے بھی ہم ہلکی آنچ میں رکھ دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چار آدھت ہری مرچے کاٹ کر رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دوں گی تو اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اسے ڈھاک رہی ہوں بیس منٹ کے لئے تو چلے جی یہاں پہ یہ مکس ہو گیا ہے اور بس اسے ہم ڈھاکتے ہیں بیس منٹ کے لئے اور اس بیس منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں چلے جی یہاں پہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں لوکی نے اس طرح سے دیکھیں پانی چھوڑ دیا ہے اور اس میں ہم اسے بھون رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں مزید ابھی ایک گلاس پانی اور ایڈ کریں گے کیونکہ لوکی تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتی ہے تو اس وجہ سے تو جی یہاں پہ میں اس میں ابھی ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈالنے کے بعد جو ہے میں اسے ہلکی آنچ پہ ڈھاک کے رکھ دوں گی لوکی ہماری جیسی ہی گل جائے گی تو ہم اس میں چنے کی دال ڈالیں گے تو چنے کی دال میں نے پہلے بوائل کر لی ہے اور بوائل کر کے رکھ دی ہے تو جیسی ہی لوکی گلتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالتے ہی چنے کی دال تو چلے جی میں نے یہاں پہ رکھ دیا اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھاک کے چلے یہاں پہ میں نے دال رکھی تھا بوائل ہونے کے لئے اور دال بھی ہماری بوائل ہو گئی اب میں اسے نکالتی ہوں باول میں چلے جی چنے کی دال بالکل ہوں گئی یہ اسے میں نے نکال لیا ہے ایک باول میں اور بس اب لوکی ہماری جیسی ہی گلتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو لوکی کے ساتھ ایٹ کریں گے تو چلی جی یہاں پہ ہم نے لوکی کو ڈھک کے رکھا باتا پکنے کے لئے پانی ڈال کے تو یہ دیکھیں لوکی ہمارے اچھی سے گل گئی ہے اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے تو بس اب اس میں ہم جو چنے کی دال ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم اب اچھے طریقے سے کریں گے مکس تاکہ ہماری جو چنے کی دال لوکی جو ہے اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے تو بس ہماری چنے کی دال بھی ریڈی ہے اور لوکی بھی بلکل ریڈی ہے تو بس اسے ہم جو ہے پانچ منٹ اور مزید پکانے کے بعد جو ہے ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو جی یہاں پہ دیکھیں میں نے تمام سبزی کو اچھے طریقے سے دال کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور بہت ہی زبردست سبزی بنتی ہے آپ بھی ٹرائے کریں تو میں اسے اب رکھ رہی ہوں پانچ منٹ ڈھاک کے تو ملتے ہیں پانچ منٹ بات چلے جی یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے اور ہماری لوکی اور چنے کی ڈال کی سبزی بلکل ہو گئی ہے یہ ریڈی اور بس اب اسے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہماری جو چنے کی ڈال بھی گل گئی تھی اچھی سی اور اسی کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں لوکی بھی ہمارے اچھی سی گل گئی ہے تو بس اب اسے ہم کریں گے گانش تو یہاں پہ میں نے ہری مرچے باری کاٹ کر رکھی تھی وہ میں نے اس پہ ڈال دی اور اسی کے ساتھ ہی میں ڈال دی اس پہ ہرا دھنیا اور اسے ہم آپ کریں گے تو چلے جی اب اسے ہم کرتے ہیں چلے بھی برس یہ دیکھیں ہماری لوکی اور چنے کی ڈال کی سبزی جو ہے بلکل ہو گئی ہے مزیدار سی ریڈی اور آپ کو میرے ریسی پی کیسی لگی ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریں اور بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی